سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمن بہت مہربان الرحیم رحمت والا تفسیری ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا مآزز و محتشم سامعین و ناظرین کفار اپنے ہر کام کو اپنے بوتوں کے نام سے شروع کرتے تھے ان کے بڑے بوتوں کے نام اللہ عزا منات نائلہ ہے تو وہ اپنے گمان میں حصول برکت کے لئے کہتے ہیں بسم اللہ بسم العزا بسم منات بسم نائلہ تو اللہ تبارکتہ آلہ نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے ہر جائز کام کی ابتداء میرے نام سے کرو تاکہ تمہیں میرے نام کی برکت اور مدد حاصل ہو جائے اسلامی معاشرے میں بسم اللہ الشریف کو بہت اہم مقام حاصل ہے ہمیں ہمارے حادی و مرشد علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ ہر اچھے کام کا آگاد بسم اللہ سے کرو بلکہ یہاں تک فرمایا دروازہ بند کرو چراغ بجاؤ یا اپنے برطن کو ڈاکو تو اللہ تبارکتہ آلہ کا نام لیا کرو مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت مسلمان اپنے کارساد حقیقی کا نام لینے کا عادی ہو جائے تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہو یہاں تک کہ رحمتِ عالم علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جس کام کی ابتداء بسم اللہ سے نہ کی گئی ہو تو وہ کام ادورہ رہ جاتا ہے حضرتِ سیدنا عثمان بن عبیل آس نے بارگاہ رسالت علیہ السلام میں شکایت کی کہ جب سے مشربہ اسلام ہوا وہ جسم میں درد دیتا ہے تو جانِ عالم علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جہاں درد ہو وہاں آتھ رکھ تین مرتبہ بسم اللہ پھرو اور سات بار یہ جملہ کہو بسم اللہ شریع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اسماں مذکور ہیں ایک لفظِ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے اور بعض علماء نے اسے اسمِ آدم بھی قرار دیا دوسرہ رحمان تیسرہ رحیم یہ دونوں صفاتی نام ہے معزز و محتشم سامین و ناظرین سورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یہ پوری آیت ہے اور جو سور نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیگام کیا کہتا ہے سنو سنو موسیقی 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 موسیقی